ہلو میرے لیولی آرڈینس میں ہوں آپ کی حوث شینا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کوکنگ شوکنگ ویچ شینا فرنس انگریڈینس دیکھ کر اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو کہ میرے کچن میں آج کوئی سبزی بن رہی ہے مگر کیا سبزی بن رہی ہے یہ تو ہے آلو اور یہ کیا ہیں آ یہ آپ کہیں گے کہ یہ ہیں میتھی کے پتے جبکہ غلط یہ ہیں مورنگا کے لیوز مورنگا جسے سپر فوڈ بھی قرار دیا گیا ہے اور اسے میں اپنے گھر کے قریب لگے ٹری سے توڑ کے لائی ہوں جانتے ہوں گے آپ کے مورنگا کے نیوٹیشنل ویلیو کتنی ہے اور اس میں بہت ہی زیادہ ہیل بینیفیشلز انگریڈینس پائے جاتے ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیے مورنگا کے ٹری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے لیوز اس کے پلاورز اس کی ویجیٹیبل پھلی جے ہوتی ہیں اور اس کی جڑھ ہر ایک ایک چیز میں بھرپور غزائیت اور فائدہ موجود ہے جسے آپ یوز کر کے کھا کر وہ طاقت حاصل کر سکتے ہیں جو مورنگا میں موجود ہے مسائلی بھی اس میں بہت کم ڈلتے ہیں اور بہت جلدی بن جانے والی یہ سبزی ہے تو آئیے اسے سٹرارٹ کرتے ہیں بنانا تو فرینک پین میں میں تھوڑا سا آئل دیا ہے اور یہ لہسن کے دو چویس میں شامل کیے ہیں دیکھیں فرینک پین میں ہی سبزی بن جائے گی کیونکہ اس کو بہت زیادہ گلانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہمیں کو بہت زیادہ پھوننا نہیں ہے کوئی مسائلے اس میں ساتھی ہری مرچیں بھی میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں ہری مرچ کو آئل میں فرائے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو فلیور ہے وہ آئل میں شامل ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا تیکھا پن اس میں آئل میں بھی آئے گا کیونکہ اس میں ویسے تو بہت مسائلے کم پڑ رہے ہیں اس میں نا جی آئل اس میں آلو کو شامل کیا ہے اور تھوڑا سا اس کو فرائے کر لیں یہ آلو کو آپ نے تب تک فرائے کرنا ہے جب تک اس پہ ہلکی سی کورنگ آ جائے گولڈن گولڈن سی بہت زیادہ پراؤن بھی نہیں کرنے ہیں تھوڑا سا جو ہے جب یہ فرائے ہو جائے آلو تو اس میں پھر دوسرے انگریڈینس ہم شامل کریں گے اب اس میں ہم یہ مسائلے ڈال رہے ہیں اس میں ہاف ٹی سپون زیرا ہے کٹی ہوئی مرچے ہیں اور نمک ہے میں تھوڑی سبزی بنا رہی ہوں اپنے فادر کے لیے جنہیں یہ سبزی بہت پسند ہے تو اس لیے آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں جب کونٹیٹی بڑھائیں گے تو مسائلوں کی بھی اس میں کونٹیٹی زیادہ پڑھ جائے گی آڑی جو پتے ہیں وہ میں نے بھی شامل کیے ہیں اور آدھے میں تھوڑی دیپ بڑھ میں شامل کروں گے جب یہ تھوڑے بچ جائیں گے پتے تو اس کے بڑھ میں مزید جو ہیں لیوز ایڈ کروں گے دیکھنے میں بھی یہ سب سے بہت بھلی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں لیوز کا جو گرین کلر ہے وہ ریٹین رہتا ہے چاہے آپ دھک کے بھی اس کو پکائیں تو بھی یہ اتنے کالی نہیں ہوتے یہ میں نے نور کیا ہے اب دیکھیں اس میں میں نے تماتر شامل کیے ہیں اس میں آدھا تو لال تماتر ہے اور آدھا ایک اچھا تماتر ہوتا ہے جو ہرا والا اس سیزن میں آ رہا ہے وہ آپ سچیوں نے شامل کر کے دکھیں بہت ہی اچھا پیس کھاتا ہے سچی کا اور اس کے ساتھ اس کے علاوہ چٹینی بھی بہت اچھی بنتی ہے ہرے تماتر کو اور لال تماتر کی ہرا دھنیا لہسن ہری مرچے اور ہرا دھنیا نمک اور زیرہ یہ شامل کر کے آپ ساتھ میں چٹنی بنائیں اس کے تو اس کے اس کش کا تو لطف دوبالا ہو جائے گا کرم درم چپاتیوں سے جب آپ کھائیں گے جی مزید پتے میں نے اس کے شامل کر دیا ہے اور اس کو چلاتے چلاتے مکس کرنا ہے اور بس پانی کا چھیٹہ دے کر ہلکہ ساپس پانی کا چھیٹہ دے کر اور اس کو ڈھک کر مزید جو ہے پانچ منٹ پانچ سے سات منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے اور دیکھیں دیکھا میں نے کہا تھا نا کتنی جلدی بن جانے والی یہ سبسی ہے اچانک آپ کو بھوک محسوس ہو آپ بنا سکتی ہیں بنائیے اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے کیونکہ یہ بہت ہی ایک صحت افضاء صحت بخش کھانا ہے جو آپ اپنے غزہ میں شامل کریں گی تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا کیونکہ اب بہت ہی زیادہ جو ہے نا ہم لوگوں کا جو فاس فورڈ کی طرف فرجحان چلے گیا ہے جبکہ یہ اسی طرح کی چیزیں ہم براؤن آٹے والی جو بھوسی والا آٹا ہوتا ہے اس کی روٹی کے ساتھ اور چٹنی کے ساتھ یہ چیزیں ہم اپنے کھانوں میں استعمال کریں دیکھیں کتنی لذیذ سبزی تیار ہیں اور صحت بخش بھی تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا کھائیے اچھا ہیلتی فوڈ خود بھی کھائیے اور اپنے پیاروں کو بھی کھلائیے ٹیک کیئر اور میرے چینل ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ ضرور کیجئے ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے ٹیک کیئر بائی بائی